میں یہ آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کی جو فورن فنڈنگ کیس تھا اس کا بڑا مقصد پہلے دن سے یہی تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کو ایک ادارہ بنائے جائے ہم نے جو بانی تھے پاکستان تحریک انصاف کے ہم نے اس مقصد کو لے کے چلے تھے کہ ہم سیاست میں ایک نئی روایت قائم کریں گے ہم سیاست میں سیاسی جماعت کو ادارہ بنائیں گے جہاں ورکر کی عزت ہوگی جہاں میرٹ کا پرچار ہوگا جہاں پہ پارٹی ٹکٹس ہیں وہ سرمایے کی بنیاد پر نہ دے کی پیچے جائیں بلکہ قابلیت صلاحیت کمپٹنس کیونکہ ہماری سیاست کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہماری سیاست جو ہے وہ فیڈبل زیڈرشپ اور کمپٹنس وہ سسٹم میں لانے میں ناکام رہی ہے اور بھی بہت ساری وجوہات ہیں جمہوریت میں رکاوٹیں ہوئی ہیں سیاست میں رکاوٹیں ہیں سیاست کو انجینئر کیا جاتا ہے وہ اپنی جگہ پہ لیکن سیاسی جماعتیں جب تک فاعل ادارہ نہیں بنیں گی پاکستان میں لیڈرشپ کا کرائسس رہے گا اسی لیے ہم نے پاکستان تحریک انصاف کو ایک مثالی سیاسی جماعت بنانے کا ارادہ کیا اور اس کے لیے ہم نے بہت کچھ کیا لیکن افسوس کہ ہمارا جب یہ پارٹی عوام مقبولیت حاصل کی دوہزار گیارہ میں تو اس کا کعبہ قبلہ تبدیل کر دیا گیا اور اس پارٹی کو ہائی جیک کر لیا گیا لیکن مزید افسوس کہ جو ہائی جیکرز تھے وہ کپتان جو تھا پارٹی کا وہ ہائی جیکرز کے ساتھ مل گیا یہ تمام تر ذمہ داری کپتان پہ آتی ہے ہائی جیکرز کا تو کام ہے ہائی جیک کرنا وہ آج انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو ہائی جیک کیا کل وہ کسی اور سیاسی جماعت کو کریں گے ان کا تو مقصد ہی یہی تھا لیکن ہمیں جو اعتراض اور گلہ تھا وہ یہ تھا کہ ہمارے جو کپتان تھے پارٹی کے وہ ہائی جیکرز کے ساتھ مل گئے اس لیے تمام تر ذمہ داری بھی ان پہ آئید ہوتی ہے اس لیے ہم نے یہ کیس دوہزار چودہ میں کیا کہ اس کے ذریعے ہم پاکستان تحریک انصاف میں جو کالی بھیڑے ہیں جو فصلی بٹے رہے ہیں جو غیر قانونی فنڈنگ ہوئی ہے جس طرح پیسہ لوٹا گیا ہے جس طرح غیر قانونی طریقے سے پیسہ حاصل کیا گیا ہے اور پارٹی کا قابہ قبلہ تمدیل کر دیا گیا اس کی اصلاح ہو سکے تو آج اس لحاظ سے ایک بڑا اہم دل ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے آخر کار یہ آج کمیشن کے سامنے پیان دیا کہ وہ کل اپنی گزارشات مکمل کریں گے تو یہ ایک بڑی خوشائن بات ہے کہ شاید ہم اس کیس کے آخری مرلے میں ہیں اور فیصلہ قریب ہے ہماری یہی توقع ہے کہ جلد از جل فیصلہ ہو جائے دیکھئے میں عمران خان سے یہ بڑے میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ان کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ یا انہوں نے اگر پارٹی کو بچانا ہے اگر انہوں نے پارٹی کی اصلاح کے راستے پر پارٹی کو چلنے دینا ہے تو ان کو دسپردار ہونا پڑے گا ان کو پیچھے ہٹنا پڑے گا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ان کے لیے کوئی ایسی کوئی وہ رکھتے ہیں کہ ہم ان کو سیاسی اس سے شاید پاکستان تحریک انصاف کا قد اور بڑھ جائے کیونکہ یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوگا کہ ایک سیاسی جماعت کو اس کے جو اوریجنل ورکر ہیں اس کے جو فاؤنڈنگ میمبرز ہیں جنہوں نے یہ جماعت بنائی ہے اس جماعت کے حوالے کیا جائے اور ایک منشور کے تحت اور وہ منشور یہ ہے کہ اگلے ایک سال ڈیٹھ سال میں پارٹی کی تشکیلیں نو کی جائے پارٹی میں کالی بھیڑوں کو نکالا جائے اکاؤنٹی بلیٹی اتصاب کیا جائے اور جو بھی اس اتصاب میں آتے ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے اور یہی ہمارہ پہلے دن سے مقصد تھا تو ہم سمجھتے ہیں کہ وقت آ گیا ہے کہ عمران خان اب مزید لولی پاپس نہ دیں اپنے ورکروں کو اب وہ بڑا فیصلہ کریں اگر تو انہوں نے اپنی لیگسی کو بچانا ہے اگر تو کیونکہ وہ فاؤنڈنگ فادر ہیں پی ٹی آئی کے اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا لیکن میں برطانیہ کی مثالیں دیتا ہوں کہ وہاں پہ لیڈر آتے ہیں تین سال بعد چلے جاتے ہیں سیاسی جماعت فیصلہ کرتی ہے سب سے بڑے جو لیڈر تھے حالیہ دور میں ایک بڑے سب سے بڑے لیڈر جو تھے وہ نیلسن منڈالا تھے نیلسن منڈالا نے ستائیس سال جیل کٹی سات سال روبین آئیلنڈ میں انہوں نے سولیٹری کنفائنمنٹ اور اکیلے ان پر ظلم ہوا اس کے باوجود جب ان کو جیل سے رہا کیا گیا انہوں نے انتقام کی سیاست نہیں کی جو عمران خان کر رہا ہے انہوں نے اپنے تمام تکلیفات ستائیس سال ان پر جبر ہوا ان پر جو ظلم ہوئے وہ سب تاریخ کا حصہ ہے انہوں نے اپنی قوم کو ایک آگے راستہ دیا وہ راستہ کیا تھا وہ راستہ یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے جمبوری حصول تیار ہونا چاہیے کہ ہر شخص کو ایک کوٹ ملنا چاہیے یعنی جو بلیک آبادی جو اکثریت میں تھی ان کو اکثریتی ووٹ کا اختیار ملا اس کے بعد وہ صدر منتخب ہوئے وہ دو ٹرمز کے لیے صدر رہ سکتے تھے انہوں نے صدارت چھوڑ دی انہوں نے اپنی پارٹی کی صدارت چھوڑ دی انہوں نے اپنی پارٹی اپنے مخلص بانی عرقین کے حوالے کیا پارٹی چلتی رہی لیڈرشپ آتے رہے اور اس سے نیلسن منڈیلے کا قد کم نہیں ہوا نیلسن منڈیلے کا قد بڑا ہوا میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف اب اس دورائے پہ ہے کہ اگر تو پاکستان تحریک انصاف اور اس کی ساکھ کو بچانا ہے اگر اس کو فعل کرنا ہے اگر اگلے الیکشن کی تیاری کرنی ہے تو یہ جو عمران خان اس وقت سیاست کر رہا ہے انتشار کی اس کو ختم کیا جائے عمران خان کہتا ہے کہ الیکشن کمیشن کا جو چیف الیکشن کمیشنر ہے وہ استیفہ دے جس الیکشن کمیشن کے سامنے وہ ملزن کے طور پر یعنی وہ اپنے منصف کا استیفہ مانگتے ہیں یہ فیشزم ہے یہ جمہوریت نہیں ہے یہ پاکستان کی تباہی ہے اس پہ پاکستان میں اگر آگے جانا ہے پاکستان کے سسٹم میں اگر میرٹ آنا ہے کومپیٹس آنی ہے کریڈبل ویڈرشپ آنی ہے تو سیاسی جماعتوں کو ادارہ بنانا ہے فورن فنڈنگ کیس اس پاکستان تحریک اندارہ بنانے کے لیے ایک کوشش تھی اور انشاءاللہ ہم کامیابی کے قریب ہیں آج جب یہ ساسرہ یا کل جب یہ اپنا اختصام کریں گے اس کے چند دل بعد ہم اپنے دلائل دے کے اس کیس کو مکمل کر دیں گے اور پاکستان کی ایک نئی سیاسی تاریخ رکم ہوگی کہ سیاسی جماعت کے اپنے بانی ارہکین اپنے ورکر جنہوں نے قربانی دی جنہوں نے پارٹی بنایا جنہوں نے ایک بڑے مقصد کونی ہاتھ سے جانے دیا ہم اپنی پارٹی کے خلاف ہم نے جنگ کی ہم نے اپنی پارٹی کی اصلاح کے لیے یہ جنگ کی ہم نے ورکروں کے لیے جنگ کی کہ میرٹ ہونا چاہیے ٹکٹ میرٹ پہ ہونا چاہیے پارٹی میں کرپشن کا صفائی ہونا چاہیے جن لوگوں نے اربوں خربوں روپے کی کرپشن کی ہے ان کا صفائی ہونا چاہیے اس کی ابتدا ہم اپنے گھر سے کر رہے ہیں اور اس کی میں آپ کو زندہ مثال یہ دیتا ہوں کہ آج تمام سیاسی جماعتوں پہ یہ پریشر ہے کہ وہ اسی پٹیرے سے گزریں وہ اسی چھلنی سے گزریں یہ ہوتی ہے سیاست مصبت اگر ہم اپنی پارٹی کو دوبارہ منظم کر سکے اور ادارہ بنا دیا تو کل دوسری جماعتوں کی مجبوری ہو جائے گی یہی حل ہے پاکستان کے مسائل کا اگر با صلاحیت ایماندار قیادت کی ایک نرسری ہونی چاہیے جو آپ ملک کو چلا سکے ملک کو ڈیفالٹ سے بچا سکے ملک کی مہنگائی کو کم کر سکے جو لوگوں کے لیے روزگار پیدا کر سکے یہ جو سیاست آج جو رائج ہے یہ پاکستان کو صرف جس طرح پانی ناک تک پہنچتے کبھی نیچے ہوتا ہے کبھی اوپر ہوتا ہے اس سے زیادہ پاکستان کو کچھ نہیں دے گی یہ میری باتیں نوٹ کر لیں کہ ہم پاکستان کی سیاسی تاریخ میں بہت بڑی جنگ لڑی ہے اور اس جنگ کا انشاءاللہ حوائد جو ہے وہ عوام کو ملیں گے ایک بہتر قیادت کی صورت میں بہت بہت شکریہ